لائک کریں سب لائک کریں بے لائکن کا دبائیں تاکہ ہماری اجڑے سب سے پہلے آپ کو سکیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ جانتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا اس کی کئی توجیح محدثین نے بیان فرمائی کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا ایک بڑی پیاری وجہ بیان کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اسی ماہ مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والی آیت کریمہ ناظر ہوئی جاری آیت درود اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْفَلُّونَ عَلَى النَّبِيْتِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَفَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَفَلِّ عَلَى سَجِّدِنَا وَمَبْلَانَ مُحَمَّدٍ مَعْدِ الْجُودِ وَالْكَرَمُ وَآلِهِ وَاسْفَحَابِهِ وَبَارِهِ وَسَلِّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكَ وَسَلِّمُوا تو آیت درود کی وجہ سے بھی یہ ماہ مبارک رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کی نسبت حضور سے ہونے کی وجہ سے پرورتقاد اس ماہ مبارک کی پندر بھی شب کو بنی کرم کے بکریوں کی بالوں کی تعداد کی برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخشش فرماتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں شب برات کے کئی نام تفسیر کے اندر موجود ہیں اور قرآن مقدس میں تو لیلت مبارکہ فرمایا ہی گیا اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کا نام لیلت البرات بھی ہے لیلت المغفرہ بھی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں شب برات کی آمد سے پہلے یعنی چودہ تاریخوں غروبِ آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص چالیس مرتبہ لا حول و لا حبت اللہ علیہ العظیم اور سو مرتبہ درود مبارکہ پڑے تو تفسیر الجنار کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے چالیس سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب برات پر بردگار جل جلالہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے لیکن ایسی مقدس شب کے اندر بھی چند کم نصیب ایسے ہیں جن کی اللہ رب العزت جل جلالہ مغفرت نہیں فرماتا ان میں سے مشرق جس کے بارے میں قرآن مقدس میں رب قدیر نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ایش شکمی ویغفر مادونہ تارک لیمیشا جب تک کہ وہ شب اسے توبہ نہ کر لے میرا مولا اس کی مغفرت نہیں فرماتا اسی طریقے سے کینہ سی دل میں رکھنے والا آپ کینہ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ کینہ ہے کیا چیز اگر کوئی شخص کسی سے کسی اعتبار سے جگڑا کرتا ہے اور جگڑے کے بعد یا کسی اعتبار سے کسی کے ساتھ رجش ہو گئی اور وہ بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کے دل میں اس کے بارے میں غصہ ہوتا ہے لیکن غصے کا اظہار نہیں کر سکتا اور وہ اظہار نہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں اس کے لیے جو بوجھ ہوتا ہے جو نفرت بیٹھ جاتی ہے اسی نفرت اور بوجھ کو کہتے ہیں کینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جلد جلالہ شب برات سینے میں کینہ رکھنے والوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتا اس لیے اس شب کی آمد سے پہلے پیڑے اگر کسی مومن کے لیے کسی کے سینے میں کینہ ہے تو اسے اپنے سینے کو کینے سے پاہ کر لینا چاہیے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا انتمام کرنا چاہیے میں بھی آپ تمامی حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں اگر میری ذات سے آپ کے سے کسی کو کوئی حضرت مہنچی ہو تو آپ مجھے دل سے معاف فرمانے اور میں بھی آپ تمامی حضرات کو دل سے معاف کرتا ہوں اللہ عز و جل ہم سب کو بھی معاف فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے ماں باپ کے نافرمان کی بخشش بھی آج اس شب نہیں ہوتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کو ستانا یہ بہت سخترین گناہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی دوری سے آتی ہے لیکن یہ خوشبو چند کم نصیب ایسے ہیں جو اس خوشبو سے محروم رہیں گے ان میں سے ایک کم نصیب وہ بھی ہے جو ماں باپ کو ستانے والا یا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شب براہ کی آمد سے پہلے اپنے ماں باپ کو رازی کر لیں ان کو منالیں ان کو خوش کر لیں ان سے معافی تلافی کر لیں اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آدھی شرابی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں آپ جانتے ہیں شراب بہت خطرناک اور بہتی بڑے گناہ کے اندر شراب کو شمار کیا گیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پر اور شراب پینے والے پر لانت فرمائی یعنی موشہ صلی اللہ کی رحمت سے محکوم ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شراب کے ذرن کے اندر ہر نشہ آ جاتا ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ شب مراد کی آمد سے پہلے ہر نشے سے توبہ کر لیں اور اللہ عزبہ جللہ کی بارگام اس سچے دیوانے سے تائب ہو کر ہمیشہ کے لئے شراب کو چھوڑنے کا عرض میں مصبب کر لیں اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ اس کی بھی بخشش آج کی شب نہیں ہوتی کہہی اس کو کہتے ہیں جو اٹھ کل کل کی خبریں بتانے والا ہو ایسے شخص کو کہہی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو بازار کے اندر کبوتر لے کر یا توتہ لے کر جو بیٹھے ہوتے ہیں اور کارڈ ڈکال کر اپنے مستقبل کے بارے میں ان سے سنتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں ان کی بھی بخشش اللہ رب العزت جل جلالہ آج کی رات نہیں فرماتا اس لئے اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اگر زندگی میں کبھی ایسا کوئی کام کیا ہو یا کروایا گیا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دن سے توبہ کر لیں تاکہ پروندگار جل جلالہ معاف فرماتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے زینہ کرنے والے کہ اس کے حوالے سے بھی سخت وعید آئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی فرمایا کہ پروندگار جل جلالہ ایسے لوگوں کی بخشش بھی آج کی شب یعنی شب براد نہیں فرماتا تو ایسے گناہ کے اندر مرتقب اگر کوئی رہا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دن سے توبہ کر کے آئندہ اس برکرداری کی طرف قدم نہیں پڑھائے گا اس کا عرض میں مصمم کرے تاکہ مولا جن لوگوں کو آج شب براد میں بخشنے والا ہے ان بخشش پانے والوں کے اندر شمار ہو جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان اسی طریقے سے تکبر کے طور پر ٹکنوں کے نیچے اگر کوئی پائجامہ لٹکاتا ہے تو اس کی بھی بخشش پروردگار جل جلال رہوں شب براد میں نہیں فرماتا اس لیے چاہیے کہ اس مقدر شب کے آنے سے پہلے ان سارے گناہوں سے اللہ عز و جلال کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے اور اللہ عز و جلال کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے پروردگار جل جلال رہوں کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کی جائے جادوگر اس کی بھی بخشش پروردگار جلال رہوں شب براد میں نہیں فرماتا اگر کسی کے لیے جادو کروایا ہو یا اگر جادو کیا ہو تو اس شب کے آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرنی جائے تاکہ مولا عز و جلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو تفیل معاف فرما دے ایسی رشتہ کاتنے والا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کاتنے والا جنت میں نہیں جائے گا یعنی رشتہ کاتنے والا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے اس مبارک شب کے آنے سے پہلے رشتے کو جوہنے کی کوشش کریں اور اللہ عز و جلال کی بارگاہ میں رشتے کاتنے کے کیے ہوئے گناہ سے سچے دل سے توبہ کرنے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گوئیہ یعنی گانے والا اس کی بھی مقشش پروردگار جلال جلال رہوں اس شب نہیں فرماتا اگر زندگی میں گانے گائے ہو گانے سنے ہو یا گانے کا شوق دن میں رہا ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں اور سچے دل سے استغفار کر لیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس طریقے سے کئی ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت جلال جلالہ مقشش نہیں فرماتا اب آئیے میں آپ کو بتاؤں بہت ساری غفلت کا چکار بہت سارے مسلمان ہوا کرتے ہیں یاد رکھیں ہمارے لئے ایک خوش نصیبی کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اس مرتبہ جو شب براد ہمارے ہندوستان کے اندر آ رہی ہے اس میں شب براد بھی ہے اور وہ شب جمعہ بھی ہے تو ہمارے لئے اللہ عزت و جلل نے دول موقع عطا فرمایا ہے کہ شب جمعہ یوں بھی دعاوں کی قبولیت کی شب ہے اور شب براد یوں بھی اللہ عزت و جلل شب براد نے دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو گویا یہ رات اللہ عزت و جلل کی بارگاہ سے مغفرت کے حصول کے ادر کسی بسموں کی کوتا ہی نہیں براتنی چاہیے بلکہ جی بھر کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے اور مغفرت کی بھیک مان کر اللہ عزت و جلل کو رازی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں لڑے رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو فقود فرماتا ہے ہے کوئی مقشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو ماف کروں تو میرا مولا وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے میرا مولا تو اتنا سخیل ہے جب بین طلب کیے وہ دیتا ہے تو طلب کرنے پر تو میرا مولا ضرور عطا فرمائے گا اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ مولا اس کی مغفرت فرماتے اور ایک خاص بات مجھے آج آپ کو عرض کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقاس واللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فطمہ رضویہ شریف میں آلہ حضرت عظیب البلکت امام عشق و محبت نے بھی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جمعہ کو اور شب براد کو آشورے کو عیدین کو رشتداروں کی روحیں انسان کے گھر کے دروازے پر آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں اے گھر والوں مجھ پر مہرمانی کرو سبھ کے لیے سرگئے تو میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہیں کہ اپنے مرحومین کے حصال سواب کے لیے شب براد سے آنے سے پہلے آپ احتمام کریں اور شب براد میں ہی نہیں بلکہ کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو اپنے رشتدار ماباب عیزہ اقربہ جو مومنین و مومنات آپ کے اس دنیا سے کچھ کر گئے ہمارے اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کی روحوں کو حصال سواب کریں ان کے لیے سب سے بڑا توفہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے اور ساتھی ساتھ ان کے نام پر غریبوں کو صدقہ دینا ہے پریشان حالوں کی مدد کرنا ہے وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں بہت راضی ہوتے ہیں ہم اس چیز کا احتمام کریں اور غریبوں کو تلاش کر کے اپنے رشتداروں کے نام پر اپنے مرحومین کے نام پر اس سالے سواب کرنے کی کوشش کریں مجھے امید ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جہاں شب برات آپ خود کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے وہی پر مومنین کے لیے بھی اور رشتدار کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ضرور مغفرت کی دعا کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس شب کے آنے سے پہلے اگر کسی مومن کے ساتھ دنیاوی وجہ سے اگر دل آزاری ہوئی ہے یا آپس میں اگر کسی اعتبار سے دوری ہو اس شب کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے پہلے آپس کے اندر صلح صفائے کرنے اور ایک دوسرے کے سینے کو ایک دوسرے سے کینے سے صاف کرنے تاکہ سینہ صاف ہوگا ایک دوسرے کو ہم معاف کریں گے تو اللہ رب العصر جلل جلالہ ضرور ہمیں بھی معاف فرمائے گا بلے پیارے آقا اسف اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج جو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کا انسان اپنی جگہ پرشتک ہو چکا ہے لیکن دنیا کے دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ جس طریقے سے بھی اپنے اعتباسی سے سمجھیں لیکن ہمارے لئے اس میں درست جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے جسے آج سمجھنا بے پناہ ضروری ہے اور وہ درست یہ ہے کہ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَّعَتِيَكُمُ وَأَسْلِمُ لَهُمْ وَأَسْلِمُ لَهُمْ وَأَسْلِمُ لَهُمْ پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں آرداب میں گرفتار فرمائے اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو خدا کے لئے پلٹاؤ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے باوجود گھروں کے اندر سیریم دیکھے جا رہے ہیں گناہ کیے جا رہے ہیں رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو وہ استحفار کے در وقت نہیں گزارا جا رہا ہے کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں یوں وہ چیز آئے گی تب خدا کی طرف پٹیں گے خدا کے لئے پلٹاؤ پلٹاؤ اور اس کی طرف رجوع کر لو استحفار کرو اس سے پہلے کہ وہ سخت عذاب میں گرفتار فرمائے آج خود اس کی رحمت کے دروازے کھلیں گے اور وہ خود پکا رہا ہے اے میری بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے والوں آؤ مغفرت مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتوں گا خدا کے لئے پلٹاؤ خدا کے لئے لوٹاؤ خدا کے لئے سچ جدی سے اس کی طرف رجوع کرو یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے دیوانوں اپنے ہی ہاتھوں کے بنائیوے دیمتی گھروں کے اندر ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں سکون نہیں ملتا آپ ذرا انتازہ لگائیں کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے بنائیوے گھروں کے اندر کنن محسوس ہو رہی ہے تو ہم اللہ عز وجل کی باغا کے اندر جب حاضر ہوں گے یا قبر کی تاریخ وعدی میں جب پہنچیں گے جہاں کے لئے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تو اس تاریخ وعدی میں ہمارا دل کیسے لگے گا اور وہاں کا ہمارے پاس کیا اعتمام ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں میں گزارش کرتا ہوں شب برات زائے نہ کریں شب برات لہم کو لائیب میں نہ گزاریں اور لوگ ڈاؤن کے پیریٹ کے اندر بھی خدا کے لئے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توب اور استقفار کرتے ہوئے اللہ عز وجل کو منانے کی کوشش کریں خدا کے لئے اس گزارش کو قبول فرما کر اپنے رب کی بارگاہ میں گھلی اور زاری کر کے اسے منانے کی طرف مائن ہوں اللہ رب العزت جلل جلالہ آقای کریم رعو فرحیم علیہ دہی جتوبت تسلیم کے سب کو طفیل ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جن لوگوں کی بخشش پروردگار شب برات میں فرمانے والا ہے ان بخشش پانے والوں میں اللہ ہم سب کا بشمار فرمائے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے